بلٹن کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں آزم گڑھ کا بدل سکتا ہے نام مکہ منتری یوگی آدھتنات نے دیئے سنکیت آزم گڑھ سے آریم گڑھ ہو سکتا ہے نام ترقی کے آدھار پر آریم گڑھ ہو نام ایسا مکہ منتری یوگی آدھتنات نے کہا ہے اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کو بتا دیں مکہ منتری یوگی آدھتنات نے آزم گڑھ کے نام بدلنے کے سنکیت دیئے ہیں نے اس کے سنکیت دے دیئے آزم گڑھ سے نام بدل کر آریم گڑھ نیا نام ہو سکتا ہے تو ترقی کے آدھار پر آریم گڑھ ہونا چاہیے ایسا مقیمنتری یوگی آرتناتنے تو ہمارے ساتھ ہمارے سہوگی دیپک اس وقت اریک جانکاری کے لئے جڑ رہے ہیں ان کے پاس چلیں گے دیپک مقیمنتری نے آزم گڑھ کے نام بدلنے کے سنکیت دیئے بلکل آدھ انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ جس طریقے سے وقاف ہو رہا ہے جس طریقے سے پردیس پرکار کی اوزنائے آزم گڑھ میں پہنچ رہی ہے وہ آزم گڑھ جلد ہی آریم گڑھ کے نام سے مخشور ہوگا اور یہ صرف یوگی اور موڈی سرکار کی جو کارکال کے تمام کی اوزنائے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے آج ویشوی دیانے کے سلہ نیاف کے اوزنائے پر چاہے یوگی آزم گڑھ کی بات کریں یا پھر ہم شاہ کی بات کریں دونوں لوگوں نے اپنے سمودر میں وقاف کو جو ادھر سارے چار سالوں میں وقاف ہوا ہے اس کو پیچھلے ستر سالوں کے وقاف سے کافی بھاری بتایا اور ستار پر کہا کہ اس کے پہلے کی جو سرکاریں تھیں جاتیواز، بھریوارواز اور بھائی بھتیزہ آواز جلاتی تھیں اور آزم گڑھ کی جو چھوی تھی ایک آتنسی کی 30 روپے اس کو پیچھلے سرکاروں نے بنا رکھتا تھا اور چھوی کو توڑنے کا کام یوگی آز اس طرح سے کیا ہے اور یہی کارانہ ہے کہ آزم شاہ نے بھی پھلے مان سے لاکھوں لوگوں کے سامنے یوگی آز اس ساتھ کی تاریخ کی دیپک آپ کے پاس دوبارہ ہم آئیں گے کشکان پانڈے کانگریس پروکٹ ہمارے ساتھ اس ساتھ جڑ رہے ہیں ان کے پاس چلیں گے پانڈے دی سوال یہ ہے جس طریقے سے مکہ منتری نے اب سنکیت دے رہی ہے کہ آزم گڑھ کا نام بدل سکتا ہے اور آرم گڑھ ہو سکتا ہے تاریخ کی کی آدھار پر انہوں نے ایسا کہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں آج تک کوئی ایسا سہر ان لوگوں نے نہیں بتایا کوئی ایسا کام ان لوگوں نے نہیں کہا یا پرانے لوگوں کا نام بدل رہے ہیں کیول اور کیول آرم گڑھ اگر رکھ دینے سے بہت اچھی بات ہے اگر اپنات کم ہو جاتا ہے بے روزداری سماتھ ہو جاتی ہے تو نشتر روز سے آرم گڑھ رکھا جانا چاہیے جس طرح سے پنڈک ناران دکیواری نے نویڈا ایک سہر بسایا ہم کچھ کرتے نام رکھنے میں بسواس کرتے ہیں لیکن انہوں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا یا کسی کے پل کو اپنا بنا دیں گے چاہے وہ سردار پٹیل کے نام پر بات ہوگا اس کو یہ موڈی اسٹیڈیم کر دیں گے یا کسی چاہے اکانا جو گریس جی کا نام ہے اسٹیڈیم لکھنو میں ہے اس کا نام بدل کے یہ اکل اسٹیڈیم کر دیں گے لیکن جو بھی ہو یا موڈی ہو سا ہو یا جو بھی ہو ان میں اتنا دعویٰ نہیں ہے اتنا مدہ نہیں ہے اتنا مادہ نہیں ہے یہ کچھ نیا کر سکے بردلال جی بھی اس وقت جڑ رہے ہیں ان کے پاس چلیں گے بردلال جی مکہ بنتری یوگی آرتنات نے آزمگڑ کے نام بدلنے کے سنکیت دیئے ہیں کیا کہیں گے آپ بہت اچھا سنکیت ہے آج بھی تمام نام ایسے ہیں جو بھارتیوں کو مغلوں کی گلامی کا حساس کراتے ہیں تو آزمگڑ کا اگر آریم گیا جائے گا وہ سواگتیوگ ہے آپ بلی میں جائیے آپ کو اکبر روڈ بابا روڈ سہا جہاں روڈ اورنگ جیب روڈ تبھی چینج ہوا ہے جہاں گیر روڈ یہ تمام جو مغل رہے جو اچھا کیا اس دیج پر گلام بنایا ان کے نام پر ہیں یہ سب جینج ہونا چاہیے کیونکہ ستن تر بھارت میں اس گلامی کی جو پرکیق ہیں جو مغل ساسوں کے نام پر ہیں اسے چینج کرنا ہی ہوگا برجلال جی میں آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ انراغ بھدوری ہمارے ساتھ سماجواری پارٹی کے پروقتہ جڑ رہے ہیں انراغ جی پہلے تمہیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مکمانتری یوگی آرتنار نے کیا کچھ کہا ہے آپ کے پاس آؤں گا مکمانتری یوگی آرتنار نے آزمگڑ کا نام بدلنے کے سنکیت دے رہے ہیں آپ کی پرتکریا سوال اے نہیں جی ایم کا مسئلہ ہوتا ہے جملے واجی اہنکاری اور یہ جو سرکا ہے یہ منمانی کرتی ہے ایم سے منمانی یہ جملے واجی اہنکاری اور منمانی سرکا اور یہ لوگ سنتر وشاہ سے نہیں کرتی جملے واجی کرتی ہے بگلی دے دیں گے پانی دیں گے چیوٹو بنا دیں گے سلس مکس کر دیں گے دس بھی سوسری انیورسٹی بنا دیں گے جو آج دادا سلا رکھ رہے ہیں بنانی کی بات پہ جب سرکار آنے کے پہلے دس بھی سوسری انیورسٹی بنانے والے تھے یہاں پہ روزگار سبتاللہ لوگوں کو روزگار دینے والے تھے یہاں پہ اہنس بنانے والے تھے تو جملے واجی ہے یہ جملے واجی ہے اہنکاری ہے اہنکار اسنا ہے کہ آپ دیکھئے کہ ایک بیکٹی جو دے کے یہاں پہ جو سوٹمتا سہنانی ہے اس کو اپمان کر رہا ہے کہ آپ ہی پر ملی آ جاتی اس سے نہیں بولے دونوں لوگ منس پہ بیٹھے تھے دیش کا اپمان ہو رہا ہے اور پردیش کا ملک منتری اور دیش کا گرہ منتری بیٹھاؤ اور اس بات بھی نہ بول لاؤ کہ کوئی بیٹھی کہہ رہا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں مہاتمان گاندے بکار لیکن انرک جی آپ سے پہلے بھی بردلالی ہمارے ساتھ جڑے تھے ہمارے ساتھ بردلالی جڑے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ جو مغلوں کے دوارہ جو یہاں پر اتیچار کیا گیا اور جو ان کے دوارہ نام بدلے گئے تو ان کو صدھارا جا رہا ہے ایسا ان کا کہنا سنیے جو کہہ گئے ہم کہنے سنیے یہ جملے بات کہہ رہا ہے یہ جملے بات اہنکاری منمانی سرکار ہے جو شاتی جس کو پدنیسید دے دیا بھئی آپ پدنیسید باپر جلے نا تھی کیا منمانی بھائی گرہ راج منتری کے بیٹے پہ 302 کم قدمہ یہاں پہ رون سے مار دیا منمانی ہے نہیں یہ منمانی کرنے والے شرکار ہے نا یہ وہ شرکار ہے جو منمانی کر رہی ہے جملے باتی کر رہی ہے اہنکاری ہے یہ ہے جی ٹھیک ہے آپ نے اب بولے اب اس وشے پر بھی آپ اپنی پرتکیہ دے دیجئے نام بدلہ گیا ہے آپ اس پر بھی بول دیجئے چناؤ کا معاملہ چاہ چل رہا ہے نا چناؤ کے معاملے میں جملے باتی کرنے آپ نے ان کے بات کامی میں آ رہے تو آپ نے پترکار آپ کا ہے باتک رہے ان کے جملے باتی کر رہے ہیں پانچ سال کا کام گنا ہے نا جملے باتی کر رہے ہیں آج آج انگر کا اپنان کرنے پہنچ گئے ہوں آپ کے گئے انورٹریٹی پہنگے دینا تھا تو دینا پہنے کس نے روکا تھا آپ کو پانچ سال ہو گئے انورٹریٹی بن جانے چیئی تھی نا جملے باتی لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا ہے کیوٹو بن گیا کیا پہلے چیوٹو بنانے کی بات ہی نا بنا رسکو بن گیا کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں سرکاری منمانی سرکار ہے آج جس طریقے سے مکومنتری یوگی آدھتنا تو پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے سیدھے طور پر سنکیت دیئے ہیں کہ آزمگڑ کے نام آنے والے وقت تمہیں آزمگڑ کا نام بدل سکتا ہے آریم گڑ ہو سکتا ہے ایسا سنکیت دیا ہے منیش شکلا بھارتی اندہ پارٹی پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کے پاس چلیں گے منیش جی آپ کے پاس آؤں گا جس طریقے سے ابھی ایروند بھدہوریہ جڑے تھے انہوں نے تمام طرح کے شبدوں کا پریوک کیا جو نام بدلنے پر ہم نے سوال ان سے کیا تو اہنکاری سے لے کر بہت سارے شبدوں کا پریوک انہوں نے آپ کے لئے کیا ہے آپ کی پارٹی کے لئے کیا ہے آپ کی پرسکویا جنہ کے پیار میں پاگل ہو اس کے لئے سردہ کے لئے سر جھکاتے ہو ان کے پروکتہوں سے بہت مریادہ کی امید نہیں کی جا سکتی اور نشت روک سے ہر وہ نام جو بھارتیتہ سے میل کھاتا ہو بھارتی سنسکرٹی سے میل کھاتا ہو اور جو اس کی پرانی پہچان ہو اس کا ویروت سماجواتی پارٹی سلے کے کانگریس تک کر سکتی ہے تو نشت روک سے اس میں کوئی آشیر کی بات نہیں ہے لیکن یوگی آتیتنا جی کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو اتر پردیس اور دیش کا گورو ہے تو ہماری سنسکرٹی اور سبیتہ کے پرتیق شبد رہے ہیں یا جن ازدھانوں کا نام ہمارے پراشینتہ سے میل کھاتا ہو تو اوثر ملنے پہ جرور اس کے پرانے گورو کو واپس کیا جائے گا اگر ہم دونوں دگزوں کے بات کریں بھارتی جنتہ پارٹی کے بات کریں یا سماجواتی پارٹی کے بات کریں دونوں ایک دوسرے کے گڑھ میں آج ہیں تو کیا ایک دوسرے کے گڑھ میں سندھ لگانے میں کامیاب ہو پائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سمپوڑ اتر پردیس اپنا ہمارا ہے یہ تو دو چار جلوں کا گل تو سماجواتی بناتے تھے ان چار جلوں میں بجلی جائے گی ان چار جلوں میں بکاز دوگا ایک پریوار کے لوگ ہی پھلیں گے پھلیں گے ہمارے لیے پورا اتر پردیس ایک سمان ہے آجمگڑ جہاں سے سانسد ہے کلیش یادو کرونا جیسی دو دو لہر کے باوجود آجمگڑ گئے نہیں وہاں کا حال نہیں لیا سمیدنشیلتا تک کا پرچے نہیں دیا لیکن آجمگڑ اتر پردیس کا اگر گھو بھاگ ہے تو ہمارے لیے اتنا ہی مد پورا جتنا کوئی انجیلہ وہاں ایک بشویدیالے کا شیلہ نیاز کیا جا رہا ہے اتر پردیس میں کئی بار سماجواتی پارٹی کی سرکار رہی دو جار چودہ سے انیس کے پیچ ملائن سنگھ یادو وہاں سے سانسد تھے بلکل بہت دنواد منیش جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ تو مکونتری یوگی آرت رات نے آزمگڑ میں اپنے اوپر ہوئے حملے کو بھی یاد کیا اور حملے کو یاد کرتے انہوں نے کہا کہ اب پردیس میں ایسے حملہ وروں کی ہمت سامنے آنے کی نہیں ہوتی ہے جیسا پہلے ہوتا تھا آپ یاد کریے دو ہزار ساتھ میں یہی آزمگڑ میں مجھ پر حملہ ہوا تھا اور سب میں یہاں پر آیا تھا سب ہم لوگ آئے تھے یہاں پر اس سمیں سبلی نیشنل کولیج میں اجید رائے کی اس لئے ہتیا ہو جاتی تھی کیونکہ وہ اکیل بھارتیہ بیدیارتی پریشت کا کارک کرتا تھا اور اس نے بندے ماترم کے لئے کہا تھا کہ بندے ماترم کا گاین گنسندر دیوست پہ ہونا چاہیے لیکن بھائیو بہنوں کالیج پریشتر میں ہی پرنسپل کارلے کے پاس ہی ان کی ہتیا ہو جاتی ہے اور ایک مہینے تک ایس آئی آر تک درج نہیں ہوتی تھی آج کیا کسی کی ہمت ہے کہ اس لنگ سے کوئی سرے آم ہتیا کر لے